بیلی حالات نیوز میں آپ کا سواگت ہے دیکھئے آج کی ٹاپ خبریں بابا رامدیو آپ نے یہ غلط دعویٰ کیوں کیا کورنل سے علاج کریں گے صحیح رامدیو آپ نے سپریم کورٹ میں جھوٹ کیوں بولا پتنجلی کے غیر قانونی اشتہارات اور کورٹ کے احکامات کی خلاف فرضی کرنے کے سلسلے میں آج بابا رامدیو نے سپریم کورٹ میں غیر مشروط معافی نامہ داخل کیا انہوں نے پتنجلی کے گمراکون اشتہارات شائع کرنے کے سلسلے میں کورٹ کے احکامات کی خلاف فرضی کی پہداش میں معافی مانگی انڈین میڈیکل اسوسییشن نے آئی ایم اے نے بابا رامدیو کے ذریعے ہیلوپیتک میڈیسین کے سلسلے میں غلط بیانی سے کام لینے کے بارے میں سپریم کورٹ میں فریاد داخل کی تھی آج بروز منگل سپریم کورٹ میں بابا رامدیو کو پھٹکار سننی پڑی کورٹ نے کہا کہ کورٹ کے احکامات کے باوجود غمراکون اشتہارات کیسے شائع کیے گئے کورٹ میں پتنجلی کے منیجنگ ڈائریکٹر آچالی عبار کرشن اور بابا رامدیو کو کورٹ کے احکامات کی حکم عدولی کے سلسلے میں آج کورٹ میں حاضر رہنے کے لئے کہا گیا تھا پتنجلی کے وکیل نے کورٹ سے کہا کہ رامدیو خود کورٹ میں حاضر ہوئے ہیں کورٹ سے اس سلسلے پہ معافی مانگنے کے لئے کورٹ نے کہا کہ پتنجلی اور بابا رامدیو کو پورے ملک سے معافی مانگنی چاہیے کورٹ نے آج آخری مولت دی کہ وہ ایک ہفتے کے اندر تازہ حلف نامہ داخل کریں سپریم کورٹ کی دو رکنی بینچ جسٹیس ہیما کوئلی اور جسٹیس احسان الدین امان اللہ کے روبرو آج بابا رامدیو عاضر ہوئے تھے کورٹ نے پتنجلی کو حکم دیا کہ وہ تمام اشتہارات کی احسانت روک دے جو درگین میجک ریمیڈیز ایکٹ کے اوبجیکشنیبل ایڈورٹیزمنٹ کے زمرے میں آتی ہیں دری احسنا کورٹ سے نکلتے ہوئے اکباری نمائندے نے بابا رامدیو سے سوال کیا کہ انہوں نے جھوٹ کیوں بولا اس پر بابا رامدیو کی سیکیورٹی نے نمائندے کا راستہ روکا اور بابا سے بات کرنے کا موقع نہیں دیا بابا رامدیو آپ نے یہ غلط دعویٰ کیوں کیا آپ کورنل سے علاج کریں گے صحیح رامدیو جی آپ نے سپریم کورٹ میں جھوٹ کیوں بولا ناظرین ایلوپیتک میڈیسین کے تعلق سے ان کی غلط بیانی اور کاسمیٹک ڈرگین میجک ریمیڈی ایکٹ کے تعد اوبجیکشنیبل اشتہارات شائع کرنے کے سلسلے میں انڈین میڈیکل کانسل کے افراد سپریم کورٹ گئے ہوئے تھے اس سلسلے میں جاری اس کیس کے سلسلے میں آج بابا رامدیو سپریم کورٹ میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے کورٹ کے مقابل معافی مانگی